اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاف اپیسوڈ 2 انہوں نے صدرہ کی جگہ میرا رشتہ مانگا کین جو بلیو ایٹ میں تو اتنی شاکڑ ہو گئی او گاڈ بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے وہ آنٹی تنی لومنگ اور سویر تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں پتہ ہے ان کا بیٹا یار انہیں کارنجینئر ہے اور تو میری بات سن رہی ہو نا اس نے فائل کے صفے ترتیب سے لگاتی نادیا کا کندہ ہلایا تو وہاں میں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی ہونا کیا تھا تائی امہ کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی تائی امہ نے مجھے فوراں وہاں سے بیٹھ دیا بیچاری ہر چیز صدرہ کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی مگر وہ آنٹی بہت تیز تھی ایسے پر خرچے اڑائے کہ تائی امہ کئی دن تک یاد رکھیں گی میری بات سن رہی ہو اس نے خفاظ ہی ہو کر مو موڑ لیا نہیں 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 سن رہی ہو نادیا نادیا نے وہ اخلا کر فائل ایک طرف سیڑی پر رکھی اور مو موڑے بیٹھی رہی اچھا بتاؤ نا وہ صاحب میکینکل انجینئر ہیں میں دو گھنٹے سے باقوا کار کے تھا گئی ہوں کہ وہ ایڈو نیکل انجینئر ہے تم اگر سن رہی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا تم یہ سوال نہ کرتی تم اپنی فائل جوڑوں میں جا رہی ہوں وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی نادیا ابھی ساتھ ہی تھی ارے نراض تو نہ ہو نہیں یار سیریسلی نراض نہیں ہوں مجھے یار آیا ابھی میڈم اسبہ سے ملنا تھا ایک کام کے لیے میں ذرا تھوڑی دیتا کہتی ہوں احمل نے بھی ظاہر مسکرا کر کھا مار مڑ کر چال دی اب وہ تیز تے سر چکائے چلتی جا رہی تھی تو اس کی پونی ٹیل ساتھ ہی دردر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا نادیا بہت آرام اور ہمارک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی وہ تاسف سے واپس آگے کو چلنے لگی کتنی جلدی نادیا اس کی بیس ٹرینڈ نے سبسکرائب مائی یوٹیو چینل قردو نوولز لائبری کیا یہی زندگی ہوتی ہے کیا اس کی زندگی کی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی اس نے زندگی سے سوچا کیا مجھے کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں بڑا سگر بے تہاشا دولت طاقت اسورسو لائف پارٹنر کیا یہ سب میرے قدموں میں ڈیر ہو سکتا ہے اس نے ستون سے ساٹک آ کر آنکھیں موند لی اور اس پھر اس نے خواب اترنے لگے ایرون نیکل انجینئر یا فواد میں میں سے کسی کی بی بی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے سب کچھ میرے قدموں میں ڈیر ہو سکتا ہے ہر چیز کی بلندی جو وہ عملیات کر لیتے ہیں وہ دنیا پر راج کرتا ہے کچھ ایسا ہو کہ تمہیں دنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پچھے پھینے لگیں مال دولت تم پر نچھاور ہو تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ کر گرے اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سے آپ ہم لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھوں سے اسے یاد آئیں گے تم سب کبنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو گی کیا تم یہی نہیں چاہتی اس نے گبراہ کر دردہ دیکھا یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بید بری آواز میں اس کے حال سے گل گئی اس کا دل جو زور سے دڑک رہا تھا ایک لہمے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا بگر دوسرے پل خوف کا غلبہ تاری ہو گیا نہیں نہیں معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس میں انکامہ میں نہیں پڑھوں گی آگا جاں ان کو پتا چلا تو ٹانگیں توڑ دیں گی میری وہ خود تکا سردنش کرتے بھی فائل آر بیگ سنبالے اٹھ کھڑی ہوئی اب اس سے آپ ہم لڑکی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے خوش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا ان دنوں مسارت بہت خوش لانے لگی تھی وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش آتی ہے پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں یہ نمان بھائی بڑے بڑے امانس انسان ہیں ان کا بیٹا تو پتہ بہت ہی خوب روئے اللہ نے ہماری سن لی وہ ضرور ہم پر رحم و قرم کرے گا وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی وہ خوشی سے مسکرہ ہر دبائے سار جگہ سنتے چلے جاتی اب تو گھر کے کام بھی آرام سکا دیتی کچھ دن ستائی امان کا تانے دنیں بھی چھوڑ دیتے پہلی دفعہ اس زندگی سے نکلنے کی کوئی امید بندی تھی صدرالبتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت حجیب نظر اسے دیکھتی میں حمل پروانہ کرتی اس درستہ حد ہی ہوگی وہ شام کی چائے کی ٹرالی تکیلتی بھارلال میں آئی تو صدرالبتہ اسے دیکھتے ہی مو پھیر لیا شاید ابھی تک نراز ہیں اس نے سوچا جیسے مدعوہ کرنے کے لئے سب سے پہلے صدرالبتہ کپ بنایا صدرالبتہ اپی چائے بہت شائصت کی سمسکرا کر کپ بڑھایا اپی میں تمہاری اپی لگتی ہوں صدرالبتہ نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹھا دیا گرم اُبلتی ہوئی چائے میں حمل کے گھٹنے پر گئی وہ اُبل بلا کر کھڑی ہوئی کپ گاس پہ جا گی رہا یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کا تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بڑی ہو گئی ہوں ہاں صدرہ یا قدم چلانے لگی تھی ماما اس کو دیکھیں یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے صدرہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا ارے ان کی تو عادت ہے یہ ماں بیٹی اس گارن کی خوشی دیکھ نہیں سکتی نہ میری بیٹی تو غم نہ کر اب کھڑی کھڑی کیا چاہے ہو کیا ہوا جاؤ پرین ہو سا لے جاؤ میرے سامنے سے ماما حتاب نے بہت دنوں سے غصہ ایک دم نکالا وہ جو شاکٹ سی تھی باغتی ہوئی اندر آئی مسارت بھی پریشان کی جن میں کھڑی انہوں نے بھی سن لیا تھا میں عمل کچھ کہے بگیر اندر کمرے میں بند ہو گئی اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تھا ہی کا موڑکہ اس روز سے بیغم نمان کی باتوں پر خراب ہے مگر کچھ کہن بھی نہیں رہی تھی چپ ہی ساد لی تھی انہوں نے شہر اس بات پر کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی ان سے کیا پنگا لینا مگر رات میں اس کی یہ خوشفہ بھی دور ہو گئی جب اس نے کچھن میں تائی مہد آپ کو مسارت سے کہتا سونا ہم نے تیسی روز نمان بھائی لوگ انکال کر دیتا ہے محمل کی کون سے شادی کی عمر ہوگی ہے ابھی گڑی گر کی بڑی بیٹی ہیں پہلے ان کی ہوگی پھر محمل کا سوچیں گے چاہے آگا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو مرات کا کھانا نہیں کھائیں گے ٹیبل لگا دو حکم صادر کر کے بینیازی سے باہر نکل گئے کیجن کے درازے پر دوان دوان چہرہ لیا کھڑی محمل بس ایک ساتھ زائیہ نگاہ اچھالی تھی جب کہ اندر نڈھال سیبہ مشکل کھڑی مسارت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا جن کے دل پر انہوں نے الٹی برچی پھیر دی تھی اسے علم نہیں تھا کہ کیوں مگر وہ رات دیر تک برامدے کسیوں پر بیٹھی روتی رہی اور اندر سب سو رہے تھے مسارت بھی سونے چلی گئے وہ پڑھائی کمانہ کر کے باہر آئی تھی اور وہ دیر سے ادھر بیٹھی کچی من کا پہلا بات تھا وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ وہ روح بل بلا اٹھی وہ اتنی ہٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنے تائی تھی جتنے یہ سب لوگ تھے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ہوئے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے یا چھوری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے یا زہر دے کر سب کو مار دے آخر میں خود بھی پھانک لے نفرت بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گٹی اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے جہاں اسے ان کی شکل دیکھنی پڑے اور واقعہ وہ چلی بھی جاتی اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ سکالرشپ مل جائے اس کے لئے اس نے برشائی کمیشن کا لان کے بعد اپلائی کیا تھا برے گھر کے جو حالات ہوں اس نے ایف ایس سی دکھار بورڈ اکزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس انجینئرنگ کی طرح نہ جاننا تھا بی ایس سی میرس میں ایڈمیشن لیا اسے ادمیر تھی کہ اب بھی وہ ٹاپ بھی کرے گی اگر سکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اس کے زندگی زندان سے نکل جائے گی وہاں سو تھیلی کی پوشیر اگر تھی اس سوچ میں غلطا تھی کہ کوئی اسے سامنے وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا وسیم اس کے پاس سامنے کھڑا تھا اسیم بھائی وہ کرنٹ کھا کر اٹھے دو قدم پچھے اٹھے وطائے مہتیب کا مہتاب کا تیسر نمبر کا بیٹھا تھا فید کا چھوٹا نکارا بھائی اس کی وہ اپنی سورا خان خوصے سے گور رہا تھا جانے کب بچانک آ کر ادھر کھڑا ہو گیا گھلا کھلا گرے بان تنگ جینز گردن سلیپٹی چین بکھرے بال سورا خان کے گر میں سب کو علم تھا یہاں تھا کہ فیضا چچی اپنی بیٹوں کو اس کے قریب جانے نہ دیتی تھی خدا حسن بھی اتیار کرتا تھا عرض والبطل آپروار ندر تھی ویسے ہم گھر میں بہت ہی کم نظر آتا مسیم کیا کہا رہی ہو وہ ایک قدم اوپر سٹیپ پر چڑھا تو بے اختیار مزید پیچھے ہوتی کچھ بھی نہیں واگا جان آواز دے رہے ہیں ایک دم پلٹ کر اندر باگ گئی مسیم نے تم سخرانہ ساتھ جار ٹکا چند لمحے ادھر کھڑا سو اترا پھر باہر گئر کے طرف چل دیا وہ بہت جلسی تھی بہت سٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی مطرم آنکھوں سے دور فق پہ نہ جانے کیا تلاشت کر رہی تھی جہاں نیلی صبح کے برندے اڑ رہے تھے رات بار کے رونے کے بعد اس کے سارے میں درد کی گلی سے اٹھ رہی تھی اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی جانے آج وہ کدھر گیا گئی تھی ابھی تک کیوں نہ آئی تھی صرف اس کے لئے محمل آج پندرہ منٹ پہلے آئی تھی تاکہ دس بجے کے بجائے پچیس منٹ اس کے ساتھ مل جائیں مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے انتظار کیوں کر رہی تھی حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہے کسی مسئلہ کو حل دریافت کر سکتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر پندرہ بیس منٹ بات کر لیتی ہے اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا لمحے سرکتے جا رہے تھے پچیس منٹ ختم ہونے کو تھے اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و انشان نہ تھا باس کا حالان بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر جال دی مخالی بینچ رہ گیا تھا صبح کے پرندے اپنے صفحہ کو نکل گئے انیلا آہٹ بڑا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لڑا وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی سارا رستہ خموش ہی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اس کی لمبی سراحی مائنن سنہری گردن انچی پونی ٹیل کے باس پیچھے سے بھی چھلکتی اور اسے اکثر ممتاز بنا دیتی بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ میرر نکال کر دیکھا پھر کچھ سوچ کر مطورن سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا محمل تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو مائنڈ مت کرو مگر تمہاری آئیس بلکل گولن کلر کی ہیں اور کاجل میں بلکل بلی کی طرح لگتی ہیں نیو ٹو کیٹ وومن ناڈیا دیکھ کر ہنس کر بولے مجھے بلیاں بلکل پسند نہیں کھاؤں گی اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ آگے بڑھایا محمل ایک خموش نگاہ اس پر ڈال لیا ہے نو ٹھینکس کہا کر سرجکار اپنی کتاب پر کچھ لکھنے لگی سرجکار نے اس کی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی ہے اور بورے بال غردن گرتے دکھائی دینے لگتا ہے اس نے محمل کی خوبصورت بدامیس نہری آنکھوں کو بلی سے مشابق رات دے دیا تھا شہر اس کے لئے عام سی صورت کی نادیا جب محمل کے ساتھ چال رہی ہوتی تو بہت سے مرمر کر ہمیشہ ستاشین گاؤں سے محمل کو ہی دیکھتی ہے راز قد لمبا سمارٹ لمبی گردن پورے کالج میں پاپولر تھی ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دیکھتی تو نادیا ایسے کبھی قبار برداشت نہ ہوتا اور کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جب محمل کا دل توڑ دیتا تھا اب نادیا اپنی بیس فرنڈ کے پاس رونے آئی تھی مگر نادیا اپنی بیس فرنڈ کے پاس رونے آئی تھی مگر نادیا اپنے دکھ سننے کی فرست نہ تھی وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور اب جب بزرہ دیکھو فرغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کوئی کچھ کہہ نہ سکی ہاں تم کچھ بتا رہی تھی وہ چپس کا پیگر کتاب کی اوٹ میں کیا مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی تائی امہ کی بات تھی شاید نہیں کوئی بات نہیں تھی اچھا مجھے لگا تمہیں غلط لگا میں چلتی ہوں ذرا سے کچھ کام ہے وہ مسلوب سے کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی اگلے دو روز جو ہی مدھ حمل سے گزرے پریشانی میوسی نامی دیدو خالت رہا کہ موانفی حالات میں گری ہوئی ایو لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگی ختم ہو گئے ہوں سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا دل کا دباغ ویران اجرا ہوا پھر اچانک تیسے دن وہ سیافہم لڑکی آگئی اس نے دوسرے سے بنچ میں بیٹھے دیکھا تو یہ اقدم اسے کے ایک لاہر اس کے اندر اٹھی وہ تیس تیس چلتی اس کے قریب آئی تم دو دن سے کہاں تھی چاہفہم لڑکی نے سار اٹھایا وہ بہت غصے سے سے دیکھ رہی تھی میرا کچھ کام تھا میں تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بغیر مار چاہوں گی ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہوگا تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچہ چلائیں مگر مجھے تمہاری بلکل ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری پرواہ ہے اور مجھے تمہاری کتاب کی ضرورت بھی نہیں مجھے تمہاری ملت کے مجھے دیکھو دیکھو لو میں زندہ ہوں تیز تیز بولتے ہو ہامنے لگی تھی سیافہم لڑکی زرہ سامسکرائی تھی تو میرا انتظار کر رہی تھی نہیں ہرگز نہیں دو کدم پیچھے ہٹتی ہٹی مجھے تمہاری طورت نہیں ہے تم شاید بلند آواز میں دل کی آواز جل لا رہی ہو اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو دل کی سنو وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے مجھے ڈکیٹ مت کرو میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں تو میرا ساتھ امید افضلہ باتیں مگر کہ اپنے کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہوں میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد یاد رکھنا تم سے یہ کتاب ہاں کسی نہیں خرید دوں گی نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں لیکن ایک دن ایسا ترور آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آو گی تب میں تمہیں فوراں یہ تھما دوں گی ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو جب سا تک ہوگی تو اس کتاب کے پیچھے آو گی مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے تمہاری بس آگئی ہے اس وقت تو وہ غصے میں بلٹ گئی مگر پھر سارا دن جائے سوچ رہی کہ اس سے ہم لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا کیوں اس نے اس طرح پر اتنا غصہ کیوں کیا لگتی تھی اس کی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا اس سے غصہ کس بات کا تھا یوں انجان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو مید محمل کبھی نہ کرتی تھی پھر اب کیوں ندامت شرمنگی کے احساس نے اسے پورے دن جکڑے رکھا وکشن کے تمام کام بے تواجی سے ڈمٹا رہی تھی چاہے پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی پیپرز ہو رہے تھے اب بھی اس کے پاس پڑھنے کا بہت کوئی تھا مگر سرادن احساس ہے جنرم سے اندر ہی اندر کو چوکے لگاتا رہا جب رات کو اچانک رضیہ فوق کی آمند کا شور اٹھا تو بہت بیدیلی سے لاؤنج میں آئی تھی فائکہ اچھکر سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہیں وہ تو میں تو منع کرتی ہوں مگر مجالہ جب مجھے کام خاطر لگانے دی آج بھی پنڈنگ منائی تھی کہہ رہی تھی سارے مامو شوق سکھاتے ہیں انہیں دے آؤں میں خود کہا خود ہی دے آؤں اور مامو تو جان ہے میری بچی سب تھا ٹھیک ہے گھر میں فوات کہاں ہے نظر نہیں آرہا میں تب تک ہمرا اندر داخل ہوتی رضیہ فوق نے بات کہا تمام پر در در دیکھا بظاہری سرسری سا کچھا فوات سے نظر نہ آیا مگر میں محل پر نظر پڑی تو چہرے پر بظاہری بکھر گئی شایر اس کی وجہ سے ان کے اخرج آخری بات پر وہ ذرا سا اچھر زائے مسکرے لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے تو میں جب دیکھو تھا لوٹھا 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 جو در باگتی پھر رہی ہوتی ہے میری بابی کا جگر ہے جب مقفقوروں کا بگر میں رکھا ہے ورنہ انہیں اس مسکرہ ہٹر تپاہ جیسے چوری پکڑی گئی ہے سو بگر کر اتنے بڑے سوفے پر بیٹھیں فائکہ بھی دونوں ہاتھ ہمیں پکڑے چپس پہ جس پہ دونگیں رکھے تھے چلی آ رہی تھی فیشن کے مطابق شارٹ شارٹ نیچر ٹروزر لمبے بار کھلے تھے جن میں جوٹی کے بلکل بلکل صاف نظر آتے تھے یہ کدھر رکھو مامانی جان وہ رکھ کر مدم آواز میں پوچھ رہی تھی ورنہ یہ ہی فائکہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی کچن میں رکھتا ہوں بے محمل کمید لے جاؤ لائیے محمل آگیا بڑی تو فائکہ نے قدر تذبت سے ماں کو دیکھا دے دیں فائکہ باجی فائد بھائی تو ایسے بھی آفیس سے نہیں آئے فو فو پوچھ رہی تھی ان کا وہ بینے سے کہا کہ ٹریک لیا کچھ میں چلے گی فائد ابھی تک نہیں آیا کیونکہ نے بے چینی سے گڑی دیکھی پھر فائکہ کو آنکھ کا اشارہ کیا فورم حطاب تائی کے بلکل مقابل سوفے پہر مہدب سے بیٹھ گی ہاں کچھ کام تھا شاید تم ٹھیک ہو تائیر موٹر اٹھا کا چینل بڑا رہی تھی انداز میں عجیب شانے بے نیازی تھا جن کے ذریعے فواد جیسے بیٹے ہوں ان کے بیٹ میں مکھیوں کی طرح بین بناتی ہیں وہ رضیہ فکو کے توار خوب سمجھتی تھی یہ بینڈنگ فائکہ باجی نے بنائی یا فکو باپس آ کرنے کے سامنے سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رہا کر بیٹھ گئی وہ جینز گورتہ کر در مفر کے طرح لپٹہ اونچی پونی ٹیلس کا مخصوص ہو لیا ہاں تو اور نہیں تو کیا اچھا تو آپ تو اس روز آپ نے مائی سلیمہ سے بینڈنگ بنواری تھی جب میں آپ کے گھر رہی تھی آپ کو بینڈنگ بنانی آتی ہے فائکہ باجی نے چہرہ فائکہ کی طرف مورا آپ نے ہاں ہاں میرے ساتھ آج کل صاحب کچھ سیکھ رہی ہے بیٹھ کر مفتی روٹنیاں توڑ نہیں توڑتی خوفو چہک کر بولی تاہی میں آتا ہے آپ نے مور پکڑے جانے بدا رہی تھی چہرہ پہل بتا باز سے بیزاری چھا گئے اور آپ نے کس سے سیکھی اپنی ماسی سے زیادہ زبان نہیں چلے لگی تمہاری محمل یہ تو میری بابی کا حصول ہے تمہیں برداشت کرتی ہیں ان کی جگہ کوئی ہوتا تو دو دن میں تمہیں گھر سے نکال دیتا ان کی جگہ آپ کی آپ کیسی ہو سکتی تھی بھکو دوسروں کے پیسے پیش کرنا یہ ایک آٹھ ہے اور یہ کسی کو تو نہیں آتا شیٹ اپ محمل تائی نے غصہ سے رموٹ رکھا زیادہ بھک بھک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھوں گے ہم نہ رکھیں تو کھو در جاتی تم ہاں انگلینڈ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پہنچ جلا رہی تھی کیا مطلب وہ سب چونکے میں نے سکولرشپ کے لئے پلائی کر دیا ہے وہ جلد میں تو امہ کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گے آپ بھی آرام سے ملاسم دوننا شروع کر دیں آپ بیٹھے کچن دیکھ لو اٹھ کر کچن کی طرف آئی چلی آئی جانتی تھی ان کے سر پر بم پھوڑ کر آئی ہے مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا کھانے پہ اس کی پیشی ہو گئی تم نے کونسے سکولرشپ کے لئے پلائی کیا ہے مہتاب طائب بتا رہی تھی کیا بات ہے آگا جان جیسے اقدام بیٹھ شائی کمیشن کی طرف سے کچھ سکولرشپ آنونس ہوئی تھی ماسٹر کے لئے میں نے پلائی کر دیا جن لینگ بڑا چمچ بار کا رائتہ چاولا پر ڈال رہی تھی امید ہے چلی مل جائے گی پھر میں انگلینٹ چلی جاؤں گی سوچ رہی ہوں ساتھ ساتھ جابگر بکر لو آخر خرچے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں نا چمچ چاولا محلا کر رائتہ مکس کرتے ہیں بس اللہ پروس اطلاع دیئے اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بار میں توفان کھنا ہو جائے گا مگر ہم جاری گوڈ شروع اپلائی کرو آگا جان پھر شکھانے میں توجہ ہو گئے آپ کہنان ہونے کے بارے میں حمل کی تھی اس نے لمحہ بار کو تھٹک کر انہیں دیکھا پھر سنبھل کر بولی تھینک یو آگا جان تھینک یو اس کے الفاظ پہ جہاں صدحت اعتمران سے کھانے لگوں پہ بہت لوگوں کی خاموش معنیکیز نگاہوں کے تباتے رہے تھے وہ ساتھ جو کہ چہتے رہی امید تو نا تھی کہ کوئی دراما کھڑا نہ کریں گے مگر وجہ بھی فارہ سارے میں آگے بھائر چل گیا تو انہیں سجائدت میسہ کو مانگے گا اس کے لئے تو اچھا رہا چلے جائے ایسا تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو چلی بھی گئی تو ایک دن سے واپس آؤں گے اپنا حصہ طلب کروں گی تم سب کو ہر اس عدالت میں گسیٹوں کی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو اس نے دلی دل میں تھائیا کیا تھا پھر جاب پانی کا جاب اٹھانے کو سر اٹھا تو یا قدم چونکے بے تواجی سے کھانا کھاتا فوادی سے دیکھ رہا تھا اسے سر اٹھا تھا پا کر فورا مجھے کام ہے میں چلتا ہوں ہاں بیٹا تم کاؤں کر رہا تھا ہاں بیٹا تم کاؤں کر رہا تھا ہاں بیٹا تم کاؤں کر رہا تھا ہاں باہن باہن کرتی جا گیا اللہ میرا بیڑا برتا باہن نکھا گیا میں امر کا دل جا گیا تھا مدرسہ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیوں سیاہ فہم لڑکی نے چونکا سر اٹھا ہے بھی مسکرائی گوڈ مارننگ ٹو یو اس طرح سے کتاب کے کنارے بہت ضبوطی ساتھ جمائے بیٹھے تھے میں دراصل محمل معتظب سے اس کے سامنے بیٹھے تھے مجھے کال کے رویہ پر بہت سمند گیا میں نے کبھی اتنی روڑ نہیں ہوئی جانے تو مجھے بڑا نہیں لگا نہیں آئیم سوری ریالی سوری میں کچھ پریشان تھی میں نے تو تمہیں ہر پریشانی کار بتا دیا تم خود ہی اس کے طرف نہیں آنا چاہتی نہیں وہ اس نے بے ساختہ نہ وہاں چلائے مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپ بھی نہیں مانگر اس کتاب کو تم سے ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے حوالے کر دوں محمل بودی طرح چونکی تھی پہلی گروپ دگو میں بھی اس نے ایسی کوئی بات بتائی تھی ایسی ہی کوئی بات بتائی تھی یہ 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 کتاب مجھے جانتی ہے سو فیصر جانتی ہے تمہارے زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے گزرے واقعی آنے والے حالات واقعی وہ ششدرہ سے سے دیکھ رہی تھی جب یہ یقینی اسی تھی ہاں اس میں سب کچھ لکھا ہے تم نے تم نے میری زندگی کہانی پڑی ہے نہیں میں وہ نہیں بار سکتی کیوں کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑی بھئی میں نے پوری پار رکھی ہے مگر مجھ پیر صرف میری زندگی کی کہانی کھولتی ہے تمہاری زندگی کہانی تم پہ ہی کھولے گی تم کیا کہہ رہی ہو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کیا وہ واقعہ پریشن ہو گئی تھی آ جائے گی ہر بات سمجھ میں آ جائے گی بس تھوڑا وقت لگے گا وہ اسے دیکھ کر رو گئی وہ لڑکی کون تھی کہاں سے آئی تھی یہ کتاب کس نے اس کے لئے لکھی تھی صدیوں قبل لکھ کر لکھوا کا چھوڑتی تھی کچھ سمجھ میں نہ آیا تھا باس کارن بجھا دو چونکی پھر بغیر کچھ کہتے اسے اٹھ کر کھڑی ہوئی صحابہ ہم لڑکی مسکراتے ویسے باس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی فواد کو چائے کمرے میں دے آو محمل تم ٹرالی باہر لے آو انتائی مہتاب آپ نے عزلی بیزاری سے حکم صادر کر کے پلٹ گئے تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل میں دے آنگی تم ٹرالی باہر لے جاؤ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی تنگ آ گئی ہوں میں ان زلیل لوگ کے سامنے اچھا 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 چھپ کرو مسلط بکھلا کر آگے بڑھیں اور ٹرالی کے کنارہ تھام لیا میں لے جاتی ہوں تم فواد کو چاہے دے آو اور جہی تو وہ چاہتی تھی سوشن نے چکا کر بزار لاپلوں سے ساتھ کی تھے سیٹ کی اور پھر سے اٹھا کر دپ ٹرالی سیدھیں چڑھتی فواد بھائی درازے پہل کسا ناپ کیا آ جاؤ اس نے دروازہ دکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا فواد بازو آنکھوں پہ رکھیں بھائی درازہ سبسکرائب مائی یوٹیو چینل اردو نوولز لائیگری فواد بھائی آپ کی چائے رکھ دو وہ کسل بندی سے اٹھا انداز انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا کیا بات ہے فواد بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اس نے ٹرے میز پہ رکھے کام اٹھا کر اس کے قریب بھائی ہاں کچھ نہیں آفیس کا مسئلہ ہے میں نے چائے کے لئے ہاتھ بڑھا ہے اس نے چائے کے لئے ہاتھ بڑھا ہے تو محمل اسے کپ پکڑھا تھے محمل کی انگلی اس کے ہاتھ سے زرہ سا مانسوئے اس نے فورا ہاتھ کھانچ لیا وہ تو بے ساختہ مسکرائی دیا پھر چائے کا گون پڑھا چائے تو مہتشی بناتی ہو اممہ نے بنایا ہے وہ جو سبسی اس کے سامنے کھڑی تھی مہتشی بوری پونی ٹیل والی دراز کادیسی میں حمل لائی تو تم ہو زائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں اچھا وہ مسکرائی بیچاری فضول بھئی خوش پہمیاں پا رہی ہوگی اچھا اب یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں وہ ساتھ جکائے کھڑی انگلیاں مرود رہی تھی مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی وہ چائے کا کپ یہ مردوں کے چونزلے شکاری مردوں کے یہ ٹھیک بات ہے اچھا ہے کہ آپ سائیڈ پہ رکھے بہت سنجیل کی سر سے دیکھ رہا تھا میں صرف اپنے خرچوں کے لئے جاو کرنا چاہتی ہوں یہ تھی بزنس ہم پائے یہ کون سمالے گا مہمال نے جٹکے سے گردہ انٹھائی اس سے لگا اس نے گلت سنا بزنس ہم پائے ہاں تم اس کے ان میں سے ہو کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم آپ نے اببہ کے بزنس پر بھی توجہ دو آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سمالنا ہے جی وہ بے یقین اس سے دیکھ رہی تھی اتنی حیران کیوں ہو مہمال وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا مہمال نے دیکھا وہ اس سے ایک خاصا لمبا تھا پتہ نہیں کیا تم یہ سب نہیں سمالنا چاہتی میں سمالنا چاہتی ہوں مگر کیسے تم واقعہ سمالنا چاہتی ہو فرض کے چہرے پہ خوشگوار حیلت اتری تھی یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگا رہا چاہتا ہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی جی جی بلکل اس کا دلیلے ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا اور ہاتھ لرجنے لگے تھے مچاری خوشگوہ میں کشکار ہو ٹھیک ہے پھر میں شام میں آگا جان سے بات کر لیتا ہوں وہ وہ اجازہ دے دیں گے اس کے اندار وسوس ہونے سار اٹھایا شور کیوں نہیں دیں گے وہ مسکرہ کر اسے تسلیح دے رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے ایک دام ہی سب کچھ ہی سے اپنی موٹھی میں آتا دکھائی دیا دولت نچھاور محبوب قدبوں میں اب اسے سیاہ فام لنکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی وہ ہواوں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی بیچاری خوشگوہ میں اب پھر راج جام میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں آتھ بٹانے کی تجوریس پر آگا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بیچین سے پہلو بدلا تھا اس کی کیا ضرورت ہے فواد محمل کو ابھی پڑھا اپنی پڑھای پہ توجہ دینی چاہیے وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح پورا لگا شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھی ورنہ تو توفان ہی آجاتا تم بیچ میں مات بولو حسن میں آگا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمائیتا ہوں حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چال رہا ہے شاٹ اپ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل قردو نوولز لائبری تو بوت حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں اور وفاد اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا وفادی حسن ٹھیک کہہ رہا ہے محمل کا آفیس سے کوئی تلق نہیں نہیں وہ کبھی آفیس جائے گی مگر آگا جان آگا بائی ٹھیک کہہ رہے ہیں محمل کا آفیس میں کیا کم بلکل لڑکیوں کو ادھر دھکر کھانے کی کیا سرورت ہے گفران چچار حسد سے بھی فوراں آگا جان کی تائید کر دی محمل نے بیسی سے مدد طلب نگاہ سے فوراں کو دیکھا اوکے جیسے آپ کی مدد وشانی اچھکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تس میں باندھ کر رہا تھا اس کا دل جیسے کسی گہری کائی میں جا گیا وہ تیز سے باگتی کچن میں آئی سنگ پہ جھو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس کے انسوں سارے کہ سارے گرتے بہتے چلے جا رہے تھے وہ اتنا روئی کہ ہچکی باندھنے لگی تو والا آخر نال کھول کر موں پہ پانی ڈالنے لگی اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے وہ آج کے بعد ہر کسی نہیں روئے گی اس نے تو سیدھے طریقے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا لیکن ان لوگوں کو سیدھے طریقہ راست نہیں آیا ٹھیک ہے اب اسے ان سے انتقام لینا کو جادر شفلی علم لینا پڑا تو ضرور کرے گی اسے اب صبح کا انتظار تھا صبح اسے بس سٹا پہ جا کر اس سیافارم لڑکے سے کتاب جانی تھی ویسے نہیں تو ایسے صحیح اس بچاری کو لاگ رہا تھا کہ اس میں شاید کوئی جاری دونہ ہے میں منتر بغیرہ پڑھوں گی تو سب کچھ میں چگر میں آجے گا یہ میں سب تھا کوران نیبال چہرے پر تھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا صبح اسے کالج نہیں جانا تھا ایکزام ختم ہو چکے تھے مگر پھر بھی وہ بہانہ کر کے مقصوص وقت سالہ گھنٹہ پہلے سٹا پہ چلی آئی اور اب سلسل بینچ کے پاس تہل رہی تھی سیافارم لڑکے بھی تک نہیں آئی تھی محمل بار بار کلائی پہ بدی گھڑی دیکھتی پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گماتی پوری بوری بونی ٹیل سار سار جھولتی اس شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا آئی تو لگتا تھا جیسے وقت وہاں دیر سے گزر رہا ہے والا کر وہ تھا کر بینچ پر بیٹھ کی ساتھ دونوں آدھ میں تھام لیا کیا میرا انتظار کر رہی تھی اس نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو کرنٹ کھا کر اٹھی سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی میں تمہارا بیٹھ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں وہ رام سے بینچ پر بیٹھ کی بیک کا سٹریپ کندے سے اتار کر نیچے اکتاب رکھا اکتاب احتیاس سے گود میں رکھی پھر جیسے فارق ہو کر میں حمل کا چہرہ دیکھا تم تھاک گئی ہو ہاں ہاں میں تھاک گئی ہوں میں تنگ آگئی ہوں اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں کوئی نہیں ہے ایسے نہیں کہتے ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک تمہیں سبسکرائب مائی یوٹیو چینل قردو نوولز لائیبری مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا نہ میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں اس نے بے اختیار نگوہیں چرائی تھی اپنے دل سے اپنے اندر بیٹھے گرٹ کے احساس سے کوئی بات نہیں شروع شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی جیسے کوئی عذاب مگر پھر تو مادی ہو جاؤ گی ویسے ہی مسکر آدی یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی میں ہمارے سہر زیدہ سیس کی گودھ میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا ہے اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں بلکہ خموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں تمہیں ادھر لے جاؤں گی تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں تم کتاب میں لگے پھر جب تم روز اس کا ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم دیکھو گی ہر صفحہ تمہارے لیے تمہاری روداد ہے تمہیں تو دعبیر بتا رہا ہے اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا پتا علم ہو جائے گا ہے نا تمہیں نہیں تمہیں ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارے یسٹڑے کی روداد ہی رہے گی لیکن اگر وہ صفحہ تم اگلے دن پڑھو گی تو اس دن کے حساب سے تمہاری زشتہ دنوں کی روداد بن جائے گی کیا مطلب بول جسی گئی یہ کیسے سکتا ہے ایک صفحہ کا ایک دن میں کیا مطلب بدل جائے گا اگر یہ نہ ہو تو کیا تم آج اس کتاب کے طرف یوں کھینچے جلی آتی تمہیں کیا سچ کہہ رہی ہو وہ اندر ہی ادھر خوف زدہ تھی تمہیں شاک ہے کیا نہیں بھئی مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو تمہارے اس میں کیا فائدہ میں اپنے دیست میں محمل نے ذرا خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا میرا ہی تو اصل فائدہ ہے وہ پھر اس پورا سرار طریقے سے مسکرائے جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیرز تو مجھے بھی ملی جائے گا شیرز وہ دنگ رہ گئے کیا مطلب کتنا شیر کتنے پرسنٹ ہم شاید آدھا شاید اس سے کچھ کا معلوم نہیں مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میرا حسن مجھ تک پہنچ جائے گا یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوا دے گی اچھا امت حیر سی تھی پھر میں یہ لے لوں پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو سب سوچ لیا دیس سے یو بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا وہ باعدہ اسے واپس لے جائے پھر لے جاؤں مگر یاد رکھنا یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں اگر تمہیں وہ جنہیں تمہیں عملیات کہتی ہو کر لی اور ایسے ہی کہا ایسے یہ کتاب کہے تو پھر سب کچھ بدل دے گا تمہیں اس کتاب میں رہنے لگو گی اس سے بات کرنے لگو گی اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا دیوانی ہو جاؤ گی سہر زیدہ مجنور بیگر تمہیں اسے کچھ چھوڑنا چاہتے تباہ ہو جاؤ گی جو ملا تھا وہ بھی جائے گا جو پہلے سے تھا وہ بیزہ بن جائے گا جاؤ اسے لے جاؤ اس سے آج جلد والی باری کتاب اٹھا کر اس کے طرف اڑھائی جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرزے تھے تینک یو کیا یہ مجھے واپس کرنی ہوگی نہیں اور جب میں پوری پارل ختم کر لوں تب دوبارہ سے شروع کر دینا یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی قیمت تک نہیں ہوگی انشاءاللہ تینک یو وہ کب کبھاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کے سمت بار رہی تھی جسے وہ آج بے نکاب کرنے جا رہی تھی جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کام پر رہی تھی دل دڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ دوڑکا بھارا جائے گا بوجھ بہت باری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا اندر ہی اندر اس کا دل دور ڈا رہا تھا کہیں وہ تباہی کے راستے پر نکل جائے یہ سیاہ علم اچھی چیز نہیں پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی اس نے رکھ کر سوچا مگر وہ واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا دولن چھاور محموب قدمہ میں آپ دنیا پر راج اسے بہت سے چیزیں اکٹھی کرنی تھی کتاب میں اس کے ہر مسئلے کا حل تھا بیگم نمان کے بیٹے کٹھا کر آیا گیا رشتہ یاد آیا ایسا داد وواد کی بات سن کر سب کردے عمالی سے اپنی بے اپنا دولت یاد آئی جس میں یعش اور کوئی کارا تھا پھر وہ کیسے اس لڑکی کو کتاب صاحب خزانوں کی کنجی واپس کار دیتی پھر وہ نہیں رک گیا کتاب کے سنے سے لگائے ساڑ جو کائے تیز قدم اسے چلتی لاؤنج میں داخل لئی کہاں سے آ رہی ہو وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پہ گبرا کر دو کرم پچھے آٹی سامنے تائی مہتاب قدر مشکوک نظر سے دیکھ رہی تھی وہ 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 تائی جان اس نے پہ اختیار خوشے کلبوں پہ زبان پھیلی نادیا سے کچھ نوٹس لے رہے تھے زیرا سٹاپ تک گئی تھی اممہ کو بتا کر گئی تھی ہاں تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کے رازت کافی ہے وہ تائی تائی امہ اسد وہ یوں حقلائی تھی اچھا جاؤ سار نہ کھاؤ تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کر آگے بڑھ گئی وہ کمرے کتاب لب کی جلدی سے ہماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے دیچا ہوا دبیز سے کتاب چھپا دی پھر ہماری کو احتیاس سے بند گیا دیکھا سادی شکر کے کسی نے نہیں دیکھا تا میں ہمارے باہر اممہ نے پکڑا جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ وہ چھے باہر نکل گئی جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی پہن میں پل پہن میں انڈا پل سے موڑ کر اسے دیکھا تم کارج گئی تھی تو جلدی آگئی جی جی بیسے خیریہ تو ہوں آج صاحب کو میری فکر کے پڑھ گی اسے نوٹرس لینے تبال مل گئے تو آگئی وہاں مخواہ ہی چڑ گئی تھی پھر در در کے بعد بردنہ میں ہاتھ مارتے پہ زہر کو تلاش کرنے لگے میں تو اسے ہی پوچھ رہی تھی اچھا ناشتہ کر لو نہیں بھوک نہیں لگی ہے بس منظر سہتران چاہتی تھی کہہ کر باہر لون میں آگئی ذہن میں بھی تاقل بھاری میں کپڑوں کے نیچے چھپی اس کتاب میں اٹھکا ہوا تھا پھر گھر کے کام کا اصفائی اس کے بعد مسلسل کے ساتھ مشین لگائے وہ مکان کے انداز میں خموشی سے کام کرتی رہی مسلسل اس کا دل پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا وہ چند بار اندر آئی اور علماری کھول کر کپڑوں کے نیچے ہاتھ تھا پتپا کر دیکھا وقت ساکتہ وہیں پر رکھی تھی پھر سا دن موقع دونتے رہی کہ اسے جا کر پڑے کچھ پردہ تو چلے کوئی راستہ تو نکلے گا مگر کام کا بوجھ اور کام کچھ فطری سا خوف اس کتاب کو نکالنے کی حمد نہ کر سکے رات کھانے کے بعد اس نے جب صاحب کو ڈائنگ خال میں سویڈیش مسلسل پایا تو اللہ آخر لمحادی صاحب بارے کتاب نکالے اور سینے سے لگائے سینے اوپر چڑھتی چلے گی ڈائنگ خال سے برائے راستہ لانچ کی طرف کیچنگ کی طرف جاتی مہتاب تجائی نے چاؤں کر اسے دیکھا چاؤں کر اسے آخری سیڈی پھلانگتے اور دیکھا یہ محمل کے قطع پھی رہی ہے انہوں نے پیچھے ساتھی نائمہ چچی کو روکا سرگوشی میں پوچھا ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے اچھا ہوں وہ تجسس سیتائی کے اماں کے قریب آئی پڑھائی بڑھائی تو اب ختم اور چھت پہ تو کبھی گئی نہیں پڑھنے ضرور دال پہ کچھ کھا رہا ہے ان سرگوشی سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی آہستہ سے درازہ بن کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمینوں بیٹھ گئی کتاب گھوٹوں پہ رکھے وقت نہیں دیری سے دیکھتے رہی محرومیاں ناسا آزائیوں دکھوں کے اس سے کئی برس پرانے قرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی اسے اب مزید پرداشت نہ ہوا غلط صحیح زندگی سے اپنا حصہ ضرور حصول کروں گے ایک ٹھوز اور قطعی فیصلہ کر کے محمد ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پیاد رکھا وہ بے حد سر تھی تھنڈی پسکون جلد پلٹ نہیں لگی تھی کہ ایک دم ٹرس کا دوزہ کھلا دار سے کھلا اس نے گبراہ کا سر اٹھایا ایک لمحہ کروز زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے آغا جان دونوں چچا چلتائی مہتاب نائمہ چچی لڑکے ہم سر سب ایک ساتھ باہر آئے تھے یہ کہ ہو رہا ہے یہاں آغا جان گصر سے گرائے تھے محمد کیا کر رہی ہو وہ حقہ بقہ مو کھلے انہیں دیکھتی رہ گئی ایدھر کیا بیٹھی ہو سامنے ہوں تائی مہتاب چھمک کر بولی اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی باہر مشکل اٹھی اور دو کدم آگے بڑھ رہی کتاب اس طرح دونوں ہاتھ میں پکڑے تھی اور پورا جسم لڑت رہا تھا وہ آغا جان میں میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ایدھر کیا کر رہی ہو میں پڑھ رہی تھی لفظ لبوں پہ ہی داؤں توڑ گئے اس کی ٹانگیں کامنے لگی تھی کیا پڑھ رہی ہو ایدھر دکھاؤ آغا جان کے لہجے میں سختی تھی کام نہیں ہوئی تھی انہوں نے کتاب کتاب لینے کو ہاتھ بڑھا تو بیدہ کر پیچھے اٹھی کچھ نہیں کچھ نہیں اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہیے پیچھے دیکھا آغا جان اس کے پیچھے کھڑی مسارت کی آنکھوں میں آنسو دھتائی فاتحانہ مسکرائی تھی ہم بھی تو دیکھیں بری رات میں در کون سی کتاب میں چھپا کر خط کتابت ہو رہی ہے میں تو پہلے کہتے تھے یہ لڑکی غزور کو چانچ رائے گی اس جیسے دماغ کے ہو رہے تھے نہیں نہیں تائیمہ نہیں پھٹی دنگاہوں سے نہیں دیکھتی نفی میں سارا ہلا رہی تھی میں نے کچھ نہیں کہا میں تو پڑھ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی پڑھ رہی تو دکھاتی کیوں نہیں ایک غسیلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھپ چھاتے پیدا تھی ہے کس کے ساتھ مو کالا کرتی ہو یہ زبان جو اتنے لمبی ہو رہی ہے ارے میں بھی کہوں کوئی تو حیز ہے اس کے پیچھے آغا جان سب اس کے کہیے کہ جس مردود کے لئے چٹھیاں ڈال لے ادھر آتی ہے اسے کہے کہ اب بھی آئے اور دو بول پناہ کر اسے لے جائے اور اسے لگا آج وہ واقعہ ہار گئی آگا جان کتاب کا سفر پلٹ رہتے ہیں ہر پلٹ سے سفر اکسار اس کا دل ڈوبتا جانا تھا اسے سا جکا کر آنکھیں سختی سے نیچ لیں آج وہ جکینے سے قتل کر دیں گا سفلی عملیات میں پڑھ رہی ہے کبھی نہیں بخشیں گے شرم نہیں آتی تمہیں گڑی آورت آگا جان ایک دم داڑے تو اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی اسے لگا وہ لہرہ کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے تائی نے حق لائی آواز نکلی محمل نے جیسے کسی خواب سے چاہ کا صرف ہے وہ کھلی کتابات میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطف دے تمہیں شرم نہیں آتی جیتیم بچی پر ازام لگا کر ہم سب کو کٹھا کر کے ڈوب برو تمہیں ایسے الفاظ کہنے سے پہلے وہ اب چھت پر چھت بھی نہیں سکتی تھی محمل نے پڑھ کے زور سے چپکائی یاگا جن کے کہتے ہیں مگر آگا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب بارے تم بے دین عورت وہ قرآن پڑھ رہی تھی تم قرآن کی حرمت کا پاس تو رکھ لیتی انہوں نے سیاہ کتاب بند کی اور اسے چوم آنکھوں سے لگا رہا محمل کی طرح بڑھا دیا بیٹوں نیچے پڑھ لیتی سب پریشان نہ ہوتے یہ لو اس کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہی نہ ہوتے پر ڈال کر وپس آگے نہ تو چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شاک تو کرے گا ورنہ میرا کیا دمنا خراب تھا کہ یوں کہتی تائشن مندہ سی پلٹی آگا جان کبھی کبار ہیں یوں ہی سب کے سامنے جی رکھ دیتے ہیں خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پر بے دریک پیسے لٹاتی تھی اور نہیں تو کیا آہستہ صاحب نادم پلٹ گئے وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی ٹیرس کھلے ہو چکا تھا سب جا چکے تھے پرسکون سرکھ رو مسارد پر مسارد اور مسارد اسی طرح پتھر کا بط بنی وہاں کھڑی تھی اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی تم سب کو اپنی مٹھے میں کرکا دنیا پر راج کرو گی استیاف اللہ علم لڑکی کا ایک ایک فکرہ تو مانچک تھا اس کے موقع بس رہا تھا تراخ 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 اس سے لگا وہ کبھی جگہ سے ہل نہیں سکے کہ یوں ہی صدیوں سے اس اندیرے ٹیرس پر کھڑی رہے گی دوکہ مزاق قرآن کی بے حرمتی استیاف اللہ علم لڑکی نے کیا کیا نہیں کیا تھا اتنا بڑا مزاق ہے پریشانہ اللہ علم لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اس مقدس کتاب پکڑا دیجئے ہوا کیا تھا اس کے ساتھ اسے ہاتھ ابھی دکل ارز رہتے ہیں نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کا چہرے کے سامنے کیا سیاہ جلد صاف تھی بے داگ بے لفظ اس نے اندرمیان سے کتاب کھولی ایدر عربی کے بارتے تھے نیچے انگریزی کی سب سے اوپر لکھا تھا الکہف داکیو اس نے چند صفحے آگے کھولے الانکبوت دا سپائیڈر اس نے شروع سے دیکھا المائدہ محمل نے کتاب بند کر دی آگا جہاں نے ٹھیک کہا ہے وہ قرآن تھا اس کی دینی کتاب مقدس کتاب اس نے فرنگن نے کیسے کیسے قصے گر دیا تھا اس کے ساتھ زلیل عورت وہ شاک سے نکلی تو بے پناہ غصائے لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی تھے ہنس رہی ہوگی اس کا تم سفر اڑا رہی ہوگی جلدی بے خوب بن گئی وہ تیز تیز قدم سیریاں کی طرف لپکی سار پہ ٹوپٹا نفضو نماز چلے ہیں قرآن پڑھنے لانج کے بڑے صوفے پہ بیٹھتائی سے زینہ اترتے دیکھ کر ان چابر بڑائی تھی بڑے عرصے بعد آگا جانے سب کا سامنے بیجد کیا تھا وہ بھی صرف محمل کی وجہ سے کوئی بھی جواب دے یہ بگا ساتھ جو کہتے ہیں سب نے کمرے طرف بڑھ گئے صبح پھر جلدی آگئی سیافہم لڑکی آج پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھتی سے دیکھ کر محمل کی قدم تیز ہوگئے قدموں کے چاپ پہ اس نے سار اٹھایا محمل نے دیکھا اسے دیکھا سیافہم لڑکی کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے سڑک خالی تھی اور نارنجی سورے تلو ہو رہا تھا محمل اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی سورج کے انتاریخ نارنجی سورے اس کے پیچھے چھپ گئے تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی میرے ساتھ ایسا بے حدامزہ کرتے ہوئے صرف ہم لڑکی اس کی نگاہوں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتاب پہ جو کی ایک دم اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئے میں صرف واپس کرنے آئی ہو میں صرف اکھری اکھری سی میں حمل نے امرو اٹھائی ہم ایروب ورلڈ عرب دنیا میں قرآن کو میں صرف کہتے ہیں تم نے مجھے کیا گا کس سے کھانے سنا کر قرآن تھما دیا یوگر مزاکر نا دی یہ تو قرآن پاک تھا قرآن تھا نہیں قرآن ہوتا ہے وہ دعصے سے مسکرائے تو محمد نشانے چکائے بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکال جو کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرمانے چاہئے میں تو سوچ رہی تھی تم نے مجھے ایک مقدس قطاب تھما دی تو تم کسی گہر مقدس چیز کے طرح کہا رہی تھی کیا روح جی نہیں وہ تلملائی پھر قرآن پاک اس کی گود میں رکھا یہ میرے پاس پہلے سے مجھے زھوڑتا نہیں ہے بیٹھ کر بات کر لو میں ٹھیک ہوں وہ اسی طرح سینے پر باندھے کھڑی اکھڑی اکھڑی سے کھڑی رہی اچھا اس اندرمی سے محصف کی سیاد جیلد پہ پھیرا تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے اس کے آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی ہاں اور بچمن میں پڑھ لیا تھا اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان شروع سے شروع سے مسلمان عددن چبارت کر بولی تو ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمی ہے چلو پھر بیٹھو مجھے بتاؤ کیا میں اس میں کیا ہے اس میں حکمات ہیں نماز روز حدث اکات کے اس کے ساتھ بینج پر بیٹھ اسے بہت سممی دیل سے بتانے لگی اس میں پرانی قوموں کے قوم آدھ سمود بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب بہر کا اسرائیل کے بیٹے پوچھ رہی تھی خود بھی نہ سمجھ سکی اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے اللہ کو کہتے ہیں یہ یکوب کا نام تھا ہاں آل یکوب یکوب کا قصہ یوسف کا قصہ سو پڑ رکھ ہے میں سو پتا ہے مجھے ہمیں تو قوس میں پڑا گیا ہے یوسف اور جلیخہ کا قصہ یوسف کس والا قصہ سیاہ فام لڑکی کے آنکھوں میں حیرت ابری یوسف اور جلیخہ والا قصہ عزیز میسر کی بیوی کا نام جلیخہ تھا کیا نہیں تھا وہ کنفیوڈ سے ہوگئی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی دلیل حجت وٹو کٹو کرس کا چہرہ دیکھے لگی ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے کیونکہ دونوں نازل خدا بندی ہوتے قرآن حدیث میں کئی بھی نہیں بتایا کہ صرف کا نام دلیل خا تھا اس کا نام لہج نرم تھا مسر کی صرف نے غلطی تھی اس ایک جرم سرزرد ہوا تھا مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لے اس کا فیل تو بتایا مگر نام نہیں جس چیز کا پردہ اللہ رکھے اکھل نہیں سکتا مگر ہم نے یوسف و زلیخہ کسی پر مسجد ممبر پر چلایا کر سنا رہے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں میں تو اس کا نام زلیخہ تھا وہ ساری خفگی بلا کر رہے سے پوچھ رہی تھی اس سرر کا نام راز ہے میرا اور تمہارا رب راز نہیں کھولنا چاہتا سو یہ ہمیشہ راض رہے گا اچھا اس نے شان نے اچھ پہلے دفعے سے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا حساس ہوا تھا مگر یہ معلی اس کی انا کو شکست تھی صحب اللہ روح سے در 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 دیکھتی رہی دیکھتے بولی بہرحال مجھ افسوس ہے کہ تمہارے کنسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہے یہ کتاب وہ نہیں جو تم اسے سمجھ تھی ہو اگر یہ وہ نہ ہوئی تو جو تم اسے سمجھ تھی ہو تو میں صحیح ہوں مجھ اس پتا ہے تم جو کوئی نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہ ہی کہ ہو گئی مگر تم نے تو یہ نہیں بتا ہے کہ قرآن پا کہ تم نے تو کچھ اور کسی کہان سنایا آخر کیوں اگر میں تم تبلیغ کرتی تو تم اقت آخر بھاگ جاتی میں اب بھی تو یہ ہی ہو گا جتا کر بولی تو سیا ملائے کر مجھ کر سرجٹ کر لیکن تمہاری اجت تمام مرسی ایک سیا مرسڈیز زن سے سامنے سے گزی تھی تھوڑی جا کر دور جا کر اس کے پائے اس کے ٹار چر چر راتے ہوئے رکھے وقت سرور سوری میں ہمارے چون کر دیکھا ڈرائیمنگ سیٹ پر فواد تھا وہ احران سی کھڑی سا اپنی طرف آنے تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا موسف یادیل تم نے اپنا انتخاب کر لیا مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا میں تمہیں موسف کی طرف نہ سکی تمہیں جو بھی لیا میرا اس میں حصہ نہ ہوگا لیکن میں ہمیشہ تمہارے لئے دعا کروں گی سیا جلد موسف کسی نسل گائے اپنا بیک کاندے پہ ڈال کر سیا فام لڑکی اٹھ خلی سڑک پہ چال دی محمل دیکھ وہ لنگڑا رہی تھی سر جٹ کر گاری کی طرف بڑھ گئی جی فوت بھائی اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا تھا آو بیٹھے آو بیٹھو مگر وہ مت ضب ضب ہوئی گار تو کالج کا کہ کرائی تھی کالج کیون جانا ہے ایسے ہی فرینڈ گئی ٹوگی در کار رہی تھی تو تم کبھی بھی چلی جانا ابھی بیٹھو مکم دے کر ہم جیسے کچھ اور سننے کے بورڈ میں بیٹھو بند کر دیا ونڈا سکرین کے پاس لنگڑا تی صاحب رڑکی کے دور ہوتی جا رہی تھی میں حمل کا نہیں علم تھا کہ اس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے اس کا نام کیا تھا وقت صحیح تھی کچھ نہ جانتی تھی مگر اس لم ہے اس جاتے دیکھ بس پکڑنے نہیں آیتی بلکہ اس لئے آتی تھی شاید اس کے لئے بس پکڑنے کے بعد ہم کان چاہ رہے ہیں فار بائی فار نے گاڑی آگے برحاد تو وہ پوچھ بیٹھی تو مجھے بائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی وہ کیوں درکن بے ترطیب مگر بے ظاہر وصادق سے بولی تھی ایسے ہی پر ہم جا کہا رہے ہیں آفیس بتایا تو تھا سٹیرنگ پہ آت رکھا ذرا سا چہرہ اس کے در موڑ کر مسکر آفیس آپ کے واقع حیران ہو گئی تھی مگر آگا چان نے منع کر دیا تھا ان سے تو میں نے درس من پوچھا تا حسن بھائی نے جہنم میں گیا حسن تم حافظ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی ہوں اس کے بگرنے پہ جلدی سے بولی تھی وہ مسکر آ دیا ایسے ہی اتماع سے زیاد ہوگی تو خوش رہ ہوگی ورنہ لوگ تم بھائی ہم حسن کرنا سکھ ہم موڈ میں ڈرائوینگ کر رہا تھا اور ایکٹر سے دیکھ جا دی اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا کس مہربان ہو گئی اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا گال پھر دو سال سے تین سال سے تصی کر امیزن تم کزن تو تین بار سے زیادہ تا کہ جوڑا نہیں چلا تھی تم یہ تین سال تھے پہلے عید پہلے میں حمل نیا کرتے کدام پہ پھر کر بغول اسے دیکھا میرے پیسے نہیں ہوتے جان تو کپڑے پیسے دیتے ہیں آنکھ موٹے آنسو فسلے تھے ایسے نہیں روتے اس کے رونے پہ آپریشن ہو گیا تھا گاڑی سائیڈ پہ روک لی میرا مقصد میں ہٹ کر نہیں تھا جب تک میں ہوں تو میں فکر کر نہیں اسے سر اٹھا کان سی پوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی ابھی آفیس نہیں جاتے جناس ہر پچاس سو پر چلتے ہیں محضر تمہارے ڈزائنر ویرز لیں گے تم بہت خوبصورت محمل تمہیں خوبصورت چیزیں بہرنا چاہئے اس کے بعد قریب مخمور سا کہہ رہا تھا پر چونکہ سیدھے ہو چابی گمائی ساتھ جکائے ہتیلی کی پسے بھیگے اکسار رگنے لگی اگر جتائی ہمہ کو پتا چلے کہ والی اہد میرے آنسو کتنے پرواہ کرتا تو کتنا مزا آئے گا اسے خود نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے فات فات ٹرپ 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 کا وہ پتا تھا جس کے بزری ہے ظالم لوگوں سے انتقام لینا چاہتے تھے سی ڈیزائنر آؤٹ پہ لے گیا میں حمل ایک دو دفعہ ہی سامیہ وغیرہ کے ساتھ آئی تھی خوشبوں خوابوں کے سر زمین چمکتے سنگے مرمر کے فرش پہ اکیمتی ملو ساتھ ہی سامیہ میں چاہ رہی ہے سب کچھ جیسے وقتی اس کے گدموں میں ڈیڑھ ہو چکا تھا آج ہی سامیہ شارٹ سٹس کا فیشن ہے تو میں تی لمبی کرتے پہنت ہی ایک تن کی دنگاہ اس پہ ڈال کر ایک جدید تراش خراش کے الباس کا ہنگل تارا اس کے کندے سبسکرائب مائی یوٹیو چینل اردو نوولز لائبری مانگنی کے فکشن کے لیے اچھا ہے نوولز نوولز نکال کر اسے دکھائی پی گرین رنگ لمبی سیدھی کمیز آدھی آستین ساتھ سلور چوری دار پجائما گہری کمیز سبز کمیز پر گلے دامن پر سلور موٹیوں کا ناز و کام تھا بس بہت آفار بھائی سا اتنا سب گر لے کر جاؤں گی جب وہ اگر بتی کی طرف بڑھا تو اس نے گبرا کر روک دیا واقعہ یہ تو چلو پھر چھوٹی موڑی چیز لے لیتے ہیں جوتے پرفیوم کاسم اکر سجور لڑی سب سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ دروزے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھ گم کس س دیکھ لگی یہ سب چاہتے تھا اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا پاپ اور حسن ہوتے ہیں چچا پران چچا پینڈی برانچ میں ہوتے ہیں جب کس فیکٹری سائیڈ پر تم آج سر روزانہ سر میرے ساتھ کام کر گی میں سر سر سب سکھ سکھ دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر میں کیا کروں تم ٹویشن بنے جاتی ہے تو میں بس ٹویشن مل گئی ہے چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہ کہہ دیں باقیوں کو میں دیکھ لوں گا چائے پی لو چائے کافی لوگ چائے لوگ اپنے شیئر سنبھالتے ہوئے بہنے نے اسے بولتا دائد دے کر فون کی طرف بڑھا تو ارتمان نے اسے بول لی کافی اس کے مقابل کرسی کی برشت ٹیک لگائے گوڈ بیری گوڈ وہ بھی مسکرہ دیا مسکرہ دی پہت اچھا لگ تھے سر روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا بس درست بیٹھ کر مجھے ابزر کر سیکھو کہہ کر اسے آپ نے ساتھ بھٹھا دیا کام کر دیا گاہ گاہ کو اٹھا کر نظر اٹھا کر مسکرہ کر دیکھتا تو ہنس پڑ دی وہ دین سے آپ نے جنگی کا بہتر دی دی دی